بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپرنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور روز کا کام روز کر رہے ہوں گے پچھلے لیکچر میں میں نے سارے کا سارے کور کرانے کی کوشش کی تھی میڈل ایسٹ لیکن یہ بہت لیندھی لیکچر ہو گیا تھا جو فلسطین اور اسرائیل والا لیکچر تھا وہ بہت زیادہ لیندھی ہو گیا تھا اس کی وجہ سے اب اس کو دو پارٹ میں کرنا پڑ گیا پچھلے لیکچر میں میں نے عراق جوڑن اور پلسطین اور اسرائیلی کا کنفلکٹ جو میں نے کور کیا تھا آج انشاءاللہ سیریا لبنان قبرس ترکی سعودی ریبیا اومان اور یومن ان کو انشاءاللہ آج کور کریں گے تو جم کے بیٹھے گے شروع کرتے ہیں پہلا ٹوپک آج ہمارا سیریا ہے سیریا کو پہلے آپ کو میپ سے میں بتا دیتا ہوں یہ سیریا ہے ہمارے پاس پچھلا جو ہم نے اسرائیل والا کنفلکٹ کیا ہے وہ یہ یہاں پر موجود ہے اسرائیل اور پلسٹین یہ عراق ہے جی اور یہ جوڑن ہے یہ ہم نے پڑھ لیا یہ سیریا ہے ہمارے پاس سیریا کے بارے میں کچھ ہم سے یوز بنتے ہو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا جو کپٹل ہے وہ ڈیمسکس ہے یہ آپ کے سامنے دمشک اردو میں اس کو اس طرح لکھتے ہیں دمشک کہا جاتا ہے ڈیمسکس یہ دنیا کا سب سے پرانا کپٹل ہے اس کو کیا عزازہ سیلہ پوچھتا ہے دنیا کا سب سے پرانا کپٹل کون سا ہے باتے شام حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ کو بتاتا چلوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے یہ فتح کیا تھا ان کے بعد پھر جب حضرت عثمان حضرت علی آئے ان کے بعد پھر بنو امیہ شروع ہو گئی تھی تو بنو امیہ کے دور سے یہ کپٹل چلتا آ رہا ہے انہوں نے اپنی ریاست سلطنت قائم کی اس کا کپٹل انہوں نے شام رکھا تھا یاد رکھے گا ٹھیک ہے ریزیڈنٹ ہے ان کے پریزیڈنٹ مشہور ہستی ہے بس پچیس سال ہو گئے ہیں یہ ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں بشرت علیہ السلام صاحب شام میں سیریا میں یاد رکھے گا اس کے کچھ امپورٹنٹ سیٹیز ہیں آپ کو بتاتے چلوں آپ کو میں جیسے بدہ حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ شام کے سیریا کے فاتح ہیں تو حمس یہاں پہ ایک شہر ہے حمس حمس یہاں پہ حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ کی قبر ہے پھر ایک یہاں پہ لتاکیا ہے جی لتاکیا ل اے ٹی اے کے آئیے لتاکیا یہاں پہ پورٹ آف لتاکیا ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اسلامی ہسٹری کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے پورٹ آف لتاکیا اس جگہ پہ موجود ہے جی یہاں پہ پھر ایک اور سیٹی ہے ایدلب ہمس لتاکیا ایدلب ایلیپو ایلیپو اس کا مشہور سیٹہ پوچھ لیتا ہے ایلیپو کس ملک کا سیٹی ہے یہ تو سیریہ کا سیٹی ہے شام کا سیٹی ہے رکھا رکھا بھی اس کا سیٹی ہے یاد رکھے گا میں نے یہاں پہ آپ کو پانچ سیٹیز بتایا ہے ہمس لتاکیا ایدلب ایلیپو اور رکھا یہ سارے شام کے سیٹیز ہی یاد رکھے گا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے فرانس کا قبضہ رہا ہے پہلے تو یہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر رہا ہے اس کے بعد جب ورلڈ وار ون ہوئی انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک اس کے بعد یہ جو علاقے تھے انہوں نے اس کو فرانس اور یوکے نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا تو دو یہاں پہ ایسے ملک ہیں جن کے اوپر فرانس کا قابضہ تھا باقی سارے علاقوں پہ برطانی آ گیا جن میں سے ایک یہ سیریا ہے اور یہ لبنان سیریا اور لبنان ان دو ملکوں میں فرانس آ کے بیٹھ گیا تھا ان دونوں کی کرنسی پوچھتا ہے ان دونوں کی کرنسی سیم ہے پاؤنڈ ان کی کرنسی ہے یاد رکھئے گا سیریا اور لبنان کی کیا کرنسی ہے پاؤنڈ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پھر ابھی یہاں پہ دو ایمپورٹن دریاں گزرتے ہیں جو کہ میں نے ایراک والے میں بتایا تھا وہ یہیں سے اوپر سے آتے ہیں ایسے ملتے ہیں آگے جا کے گر جاتے ہیں پرشن گلف کے اندر یہ دریاں دجلہ ہے اور یہ دریاں فرات ہے سیریا سے آتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے گا جا کے گرتے ہیں پرشن گلف میں ایراک والے ٹوپیک میں نے آپ کو بتایا ہے پھر یہاں پہ ایک کرنٹ افیر کا ایم سی یوز بنتا ہے پھر یہاں پہ کرنٹ افیر کا ایک ایم سی یوز بنتا ہے یکم اپریل دوہزار چوبیس یہ میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں بتایا ہے فلسطین اور ازرائیل والے کنفریٹ کے اندر اسرائیل نے کیا کیا یکم اپریل دوہزار چوبیس کو جو ہے سیریا کے اندر ایمبیسٹی ایران کی ایران کی ایمبیسی تھی وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا بڑا خطرناک ان کی ایمبیسی کو ستیہ ناس کر دیا انہوں نے ان کا ایک جنرل بھی مارا گیا تھا اس ایمبیسی کے اندر اس اٹیک کے اندر ایران والوں کا تو یہ کچھ ایم سی گوز میں نے آپ کو بتایا جلدی جلدی نوٹ سے پڑھ لیتے ہیں میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا سیریا اردو میں اس کو شام کہتے ہیں اس کا کیپیٹل دمسکس ہے دمشق جس کیا دنیا کا سب سے اولڈس کپیٹل ہے بنو امیہ کے دور سے چلتا رہا ہے پریزیڈنٹ اس کے کرنٹ بشن الاسد صاحب ہیں جو کہ دو ہزار سے ابھی تکاہ رہے ہیں اور حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہوں نے سیریا کو شام کو فتح کیا تھا ان کو فاتح شام بھی کہا رہتا ہے اور کن کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے یہ فتح کیا تھا ایمپورٹنٹ سٹیز کے بات کر لیں تو پانچ ایمپورٹنٹ سٹیز ہیں ہمس، لتاکیا، ادلیو، الیپو اور رکا ٹھیک ہے جی ہمس کے اندر حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ کے قبر مبارک ہے اور لتاکیا کے اندر پورٹ آف لتاکیا جو کہ اسلامبک پوائنٹ ہو پوائنٹ آف یو کے اندر بڑی ہی ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھیں گا بعد جو ہے آپ کو میں نے کیا بتایا یہاں پہ ورلڈ وار ون ہوئی تھی پہلے تو سلطن اندر سمائنے سے بعد ہمیں سیریا اور لبنان دو ایسے ملک ہیں جس کے اوپر فرانس آکے کابیز ہو گیا تھا یاد رکھیں گا تو اسی وجہ سے ان دونوں کی کرنسی بھی پاؤنڈ ہے سیرین پاؤنڈ تو ریور ہیں یہاں پہ ریور ٹیگریس ہے دریائے دجلہ اور دریائے فورات پھر یہاں پہ کرنسی کا سوال بنتا ہے اسرائیل نے ایرانیان ایمبیسی کے اوپر اٹیک کیا تھا یکم اپریل دو ہزار چوبیس میں یہ اٹینشن بنی رہی تھی اسرائیل اور ایران کی آپس میں وہ میں نے آپ کو پچھلے اس میں کور کر رہا ہے آپ کو اس کے بعد ابھی نیکس ٹاپک ہمارے پاس اس کے ساتھ ہی لبنان ہے میں نے لبنان اور یہ سیری ابھی پڑھا ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ ملک ہیں تو لبنان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کو سویڈزر لینڈ اور میڈل اسٹ کہا جاتا ہے چلی کے گستا کا سویڈزر لینڈ کہا جاتا ہے اس کو لینڈ آف ہنی اینڈ ملک اس کو بہا جاتا ہے لبنان کو لینڈ آف ہنی اینڈ ملک یاد رکھے گا اس کا کپیٹل کے بارے میں پوچھا اس کا کپیٹل بیرٹ ہے بیرٹ اس کپیٹل ہے یاد رکھے گا کرنسی اس کی بھی پاؤنڈ ہے انڈیپینڈنس اس کی بھی فرانس سے ہوئی تھی 1943 میں ان کی انڈیپینڈنس ہوئی تھی فرانس سے یاد رکھے گا کس کی اس کی سیریہ اور لبنان ان دونوں کی فرانس سے 1943 میں ازادی ہوئی تھی یاد رکھے گا یہاں پہ بسیکلی تین کمیونٹیز رہتی ہیں ایک سنی رہتے ہیں ایک یہاں پہ فقہ جعفریہ کے شیعہ رہتے ہیں اور یہاں پہ کرسچن کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے یاد رکھیے کرسچن یہ رومن امپائر کے جو اس دور میں آئے تھے تو یہ وہ کرسچن یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان تین جو گھروں ہیں ان کے آپس میں خانہ جنگی چلتی رہی ہے کافی سال تقریباً پندرہ سال ان کی آپس میں خانہ جنگی چلتی رہی ہے ان تین فرقوں کی ان کو کہا جاتا ہے لیبنیز سیویل وار لیبنیز سیویل وار یہاں پہ کب سے کب تک ہوئی ہے نینٹین سیونٹی فائیو سے انیس سو نوے تک یہ چلتی رہی تقریباً پندرہ سال تک یہ جنگ چلتی رہی تھی کیونکہ نیچے ساتھی سعودی عربیہ ہے تو ان کی جنگ کی وجہ سے آس پاس کے ملک اور سعودی عرب پہ بھی اثر پڑھ رہا تھا تو سعودی عرب نے ان کے دریمیان اگریمنٹ کروایا ان کو ایک پیج پہ لاکہ بٹھایا فارم پہ لاکہ بٹھایا میٹنگ کروائی اور ان کے حالات نورمل کروائے تو اس کو کہا جاتا ہے ٹائف اگریمنٹ نینٹین ایٹی نائن میں جو مکہ کے شہر ٹائف میں یہ تینوں گروہ کے لیڈر آکے بیٹھے اور انہوں نے آپس میں اگریمنٹ کیا اور پھر اس اگریمنٹ کے بعد کیا تیہ ہوا جو پرائیم منسٹر ہوگا وہ ہمارے پاس سنی ہوگا اور جو ہمارے پاس ان کا سپیکر ہوگا سپیکر ہمارے پاس فکر جعفریہ کا ہوگا ٹھیک ہے جی سپیکر فکر جعفریہ کے ہوں گے اہل تشیہ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو ان کے پریزیڈنٹ ہوں گے وہ کرسچین ہوں گے تو یہ ان کا معاہدہ تیہ پایا اس طرح سے ان کی لیبنیز وار یہ نینٹین 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 مہاد ہے اس کے اگلے سال انیس سو نوے میں یہ افیشلی ان کی جو سیول وار تھی وہ ختم ہوگئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد لبنان میں ایک اس کے بعد لبنان میں اس کے اندر ایک ان کی جو اس کے بعد یہ جو یہاں پہ علی تشیہ رہتے ہیں ان کی ایک ارگنیزیشن ہے یہاں پہ حضب اللہ اس کا نام کیا جی حضب اللہ وہ میں نے پچھلے ٹاپیک میں اس کا ذکر ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا 1982 میں یہ بنی تھی حسن نصراللہ اس کے کرنٹ لیڈر ہیں جو کہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور ان کے بعد ابھی تک کوئی انہوں نے نیا جو لیڈر وہ انناؤنس نہیں کیا حسب اللہ ایک اورگریزیشن ہے جو کہ ادھر فلسطینیوں کی ہیلپ کرتی ہے اور اسرائیل کے خلاف رڑتی ہے اسرائیل پہ حملے کرتی ہے بار بار حسب اللہ کا جو لیڈر میں نے آپ کو بتا دیا ان کا سپیکر بھی ہوتا ہے حسب اللہ کا سپیکر سپیکر کئی سال سے چلتا آ رہا ہے ٹھیک ہے دو انہوں سے 1992 سے یہ چلتا آ رہا ہے مثل نصراللہ تھا وہ بھی 1992 سے چلتا آ رہا تھا یہ سپیکر ہے یہ بھی 1992 سے چلتے آ رہے ہیں سکس ٹرم کے لیے یہ ابھی الیکٹ ہوئے تھے اور یہ ابھی چل رہا ہے ان کا نام ہے نبی بہری کیا نام ہے یہ نام بڑا امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا ہے نبی بہری یاد رکھے گا ڈبل آر آئی اس کو جلدی جلدی ادھر نوٹ سے پڑھ لیتے ہیں اس کو میں نے بتایا لبنان کو سویرزر لینڈ و میڈل لیسٹ کہا جاتا ہے مشرق غصتہ کا سویرزر لینڈ لینڈ آف ہنی اینڈ ملک بولا جاتا ہے اس کو کیپیٹل اس کا بیرٹ ہے یاد رکھے گا کرنسی اس کی پاؤنڈ ہے اس کی اور سیریا کی لبنان اور سیریا نے فرانس سے ازادی حاصل کی 1943 سے ٹھیک ہے یہ ہمارا 47 میں ازاد ہوا تھا پاکستان اس سے چار سال پہلے 1943 میں یہ لبنان اور سیریا 1943 میں ازاد ہو گئے تھے فرانس سے یہاں پہ تین بڑی کمیونٹیز رہتی ہیں ایک سنی شیعہ اور کرسچن ٹھیک ہے یہ رومن امپائر سے آئے تھے کرسچن تو ان کی آپس میں سیویل وار چلتی رہی ہے کئی سال پندرہ سال تک 1975 میں ان میں سو نوے تک یہ ایک ایک امپورٹن امسیو جو میں نے لکھا ہوا ہے کہ امسیوز ہے یہ کمیشن کے لحاظ سے یاد رکھیں گا پھر سعودی عرب نے کیا کہ سعودیہ نے ان کو ایک پیج پہ بلایا ٹائف میں مکہ میں ان کو بلایا 1989 میں ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ دن کروایا جس کے بعد ایک پیس ہو گیا اس ایگریمنٹ کے بعد کیا تیپ آیا کہ جو پی ایم ہوگا وہ سنیوں کا ہوگا سپیکر ان کا جو ہے اہل تشیر کا ہوگا حضب اللہ کا ہوگا یاد رکھے گا سپیکر اور جو پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ کرسچن ہوگا بنان ملک انہیں اس کا سپیکر ہمیشہ سے اہل تشیر یہ حضب اللہ کا ہوتا ہے یاد رکھے گا ابھی کرنٹ نبی بحری صاحب ہیں بڑے امپورٹنٹ 1992 سے چلتے آ رہے ہیں اپنی سکس ٹم میں یہ چل رہے ہیں حضب اللہ کے لیڈر ہیں ٹھیک ہے جی حضب اللہ کا ہمیشہ سپیکر ہوتا ہے یہ آپ کو میں یہاں پہ کلیر کرتا ہوں پھر 1982 میں یہ حضب اللہ یہاں پہ ایک ارگنیزشن ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایران سپورٹیڈ ارگنیزشن ہے اس کو ایران بڑا سپورٹ کرتا ہے یہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی ہلپ کرتی ہے یہ ارگنیزشن حضب اللہ حسن نظر اللہ اس کے جو لیڈر تھے ابھی شہید ہوئے ہیں کرنٹلی یہ میں نے آپ کو بتایا ابھی تک کوئی نیا جو ہے لیڈر نہیں ہوا نوڈنٹس نیکس ٹاپک ہمارا آج سپرس ہے جی اس کو اردو میں کبرس بھی کہا جاتا ہے یہ موجود ہے سپرس یہ اس طرح ایک پیننسولہ ہے یہ پیننسولہ وہ تھا جس کو چاروں طرف سے پانی نہ گھیرا ہو اس کو پانی نہ گھیرا ہو یہ میریٹرین سی میں موجود ہے سپرس ایک پیننسولہ ہے ٹھیک ہے بیسکر ایک پیننسولہ ہے یہ پوچھتا ہے یہ اسلامیک پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ سیٹی رہا ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ اس کو سپرس کو فتح کیا گیا تھا کبرس کو اٹھائیس ہجری کا یہ دور ہے اٹھائیس ہجری حضرت عثمان کے دور میں جو سیری ہے نا شام یہاں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنے تھے کون گورنے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنے تھے تو انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا تھا ادھر سے آیا تھا یہ ٹھیک ہے سپرس کو فتح کیا تھا اٹھائیس ہجری میں یاد رکھے گا انہوں نے ایک بیڑا بنایا اور یہاں سے ایسے گئے اور یہاں پہ حملہ کیا تو اسلام کا پہلا بحری بیڑا کس نے بنایا تھا یاد رکھے یہ سوال بنتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اور کچھ ہمسی کچھ بنتے ہیں یہ جو کبرس ہے یہاں پہ انگلینڈ کا قبضہ تھا ورلڈ وار ون کے بعد جو پھر اس کو ازادی کب حاصل ہوئی 1960 میں 1960 میں اس کو ازادی حاصل ہوئی تھی UK سے یاد رکھے گا 1960 1960 اس کا کیپٹل نیکوسیا ہے کیپٹل کیا ہے جی نیکوسیا اس کی کرنسی یورو ہے کیونکہ یہ جو یورپ میں ہے اس کے ادھر اوپر یورپ ہے سارا ادھر گریس موجود ہے یونان موجود ہے کون ہے جی یونان اور اوپر کی طرف یہ ٹرکی موجود ہے تو ٹرکی اور یونان کے درمیان اس کبرس کے اوپر کنفلکٹ چل رہا ہے اور بڑا شدید قسم کا یہ ان کا کنفلکٹ ہے ٹرکی کہتا ہے یہ میرے یونان کہتا ہے یہ میرے تو ان کے جو ہے وار کے جنگ کے کاوی داتے چانسز ہیں تو اس لئے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یاد رکھے گا اس کے بعد میں اس کو جلدی جلدی نوٹ سے پڑھ لیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا سیپریس کوردو میں قبرس کہتے ہیں یہ ایک آئی لینڈ ہے بسیکلی میڈیٹیرین سی اور میڈیٹیرین سی کس کا حصہ اٹلانٹک اوشن کا حصہ یاد رکھے گا سیپریس کو کب کنکر کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو کنکر کیا گیا تھا اٹھائیس ہیجری میں یاد رکھے گا اس وقت حضرت امیر معاویر یہاں گورنر تھے سیریا کے گورنر تھے انہوں نے ایک بحری بیڑا بنایا اور سیپریس پہ جا کے اٹیک کیا اور اس کو فتح کیا پھر ورڈ وار ون کے بعد انگلینڈ سے اس کو انڈیپنڈنٹ حاصل ہوئی انیس سو ساٹھ میں یاد رکھے اس کا اپٹل نیکوسیہ ہے کرنسی یورو ہے کانٹیننٹ اس کا یورپ ہے کانٹیننٹ میں آتا ہے یورپ میں آتا ہے پھر گریس اور ٹرکی کے درمیان بڑا شدید کی سامن کو انفلیکٹ ہے اس کبرس کے اوپر یاد رکھے گا اس کے بعد نیکس ٹاپک ہمارا ٹرکی ہے اس کے بعد نیکس ٹاپک آج ہمارا ٹرکی ہے یہاں پہ خلافت عثمانیہ بھی رہی اس کو نوٹ سے بھی پڑھیں گے تو پہلے آپ کو جلدی جلدی میں آپ کو میپ سے ایک اوورویو دے دیتا ہوں اس کو لینڈ آف ترکس کہا جاتا ہے لینڈ آف ترکس کو کہا جاتا ہے سک مین آف یورپ کہا جاتا ہے یہ نام رکھے گئے ہیں اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے اوٹومر ایمپائر یہاں پہ رائے تو اس کے بارے اس کی پھر ورلڈ وار ون بیویتھی ٹرکی کی انگلینڈ کے ساتھ تو اس کی ہسٹری میں آپ کو بریفلی ایکسپلین کروں گا سارا یہ میڈیٹیرین سی ہے کی برس ہے اور یہ سیریہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے رائٹ پہ چلے جائیں تو یہ جورجیا آرمینیا اور آزربائی جان ہے یاد رکھی ہو اس کے ویسٹ میں چلے جائیں تو یہ سارا یہاں پہ میڈیٹیرین سی ہے اس کی بوسپورس سٹیٹ بھی موجود ہے اس طرح ویسٹ والی سائٹ پہ یہ اس کا کیپ استمبول ہے یہاں پہ ادھر بلگیریہ ہے یہ گریس ہے یہاں پہ دھرڈنل سٹیٹ بھی موجود ہیں اچھے جو ویسٹ کے اندر یہ بوسپورس سٹیٹ ہے اور یہ ہمارے پاس دھرڈنل سٹیٹ ہیں اور یہ بلیک سی ہے یہ میں آگے آپ کو بدہوں گا پریشان نہیں تو ٹرکی بیسیکلی دو کونٹیننٹ میں ہے یہ سارا ایشیا ہے اور اوپر سارا یورپ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بوسپورس سٹیٹ اور بلیک سی یہ ٹرکی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یورپ اور ایشیا کی اندر اس کے کیپیٹل کی بات کر لے جائے تو کرنٹ ان کے اس کا کیپیٹل ان کر رہا ہے کرنسی اس کے بات کر لے جائے تو لیرہ اس کی کرنسیاں یاد رکھے گا اس کے کرنٹ جو پریزیڈنٹ ہے ہو طیب اردوگان صاحب ہیں امپورٹنٹ پرسنیلٹی ہیں کافی دفعہ یہ پرائیم منسٹر بھی رہ چکے ہیں پھر پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اردوگان صاحب پہلے یہ پرائیم منسٹر کی حیثت سے رہے دو ہزار تین سے دو ہزار تین سے یہ رہے تھے جناب دو ہزار چودہ تک تقریبا یہ کہاں تقریبا گیارہ سال نہیں کی حکومت ترہی پرائیم منسٹر ایزا سرو کرتے رہے پھر دو ہزار چودہ سے یہ چوبیس تک ابھی کرنٹ یہ چل رہے ہیں تقریبا دس سال پھر انہوں پریزیڈنٹ ہو گئے ہیں یہ ایکٹ کر رہے ہیں تقریبا بیس اکیس سال ہو گئے ہیں یہ حکومت کے اندر ہیں ان کی پارٹی کا نام پوچھتا ہے ان کی پارٹی کا نام ہے جسٹس اینڈ ڈیویلوپمنٹ پورٹی جسٹس اینڈ ڈیویلوپمنٹ پارٹی ان کی پارٹی کا نام ہے یاد رکھیں اچھے جو اردوگان صاحب ہے نا ان کے پاس جو کارڈ ہے پروٹیکل لیڈر کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ سیاست کرتا ہے اس کے اوپر وہ ووٹ حاصل کرتا ہے جو یہ اردوگان صاحب ہیں ان کے پاس اسلامائزیشن کا کارڈ ہے یہ اسلامائزیشن کو پسند کرتے ہیں اور یہ پروموٹ کرتے ہیں ٹرکی کے اندر اسلامائزیشن کو اسی وجہ سے یہ اتنا ان کو سپورٹ ملی اسی وجہ سے یہ اُبرے تھے اس کے بعد یہاں پہ کچھ سٹریٹس میں نے ابھی بتائی یہاں پہ بہت سپورس سٹریٹ ہے ڈرڈنل سٹریٹ ہے یہاں پہ گلف ہیں دو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو بسپورس سٹریٹ ہے سٹریٹ وہ ہوتی ہے جو دو وارٹر بوڈیز کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اوپر کی طرف آپ اگر دیکھیں تو یہ سارا ہمارے پاس بلیک سی ہے اور نیچے یہ سی آف مرمرا ہے کونس ہے جی سی آف ایم ای آر ایم ای آر ای سی آف مرمرا ہے یہ تو یہ سٹریٹ بلیک سی اور سی آف مرمرا کو کنیکٹ کر رہی ہے یاد رکھے گا پھر یہاں پی ایک اور یہاں پہ سٹریٹ بنتی ہے ڈاڈینل سٹریٹ ڈی ای آر ڈی ای ڈی ای ای ڈی ڈی ای ڈ ای ڈی ای ایσ ڈی ای سٹریٹ اس کا نام ہے ٹھیک ہے ڈڈدنل سٹریٹ کس کس کو ملاتی ہے اوپر سی آف یہ مرمرا ہے سی آف مرمرا اور یہاں پہ یہ موجود ہے میڈیٹیرین سی کے اندر ایک ایک اور سی ہے اس کا نام ہے ایجیئن سی یہ میں آپ کو جب گریز پڑھ رہے تھا اس میں بھی بتایا تھا ایجیئن سی ڈارٹنل سٹیٹ کس کس کو ملا رہی ہے سی آف مرمرا اور یہ ایجیئن سی کو ملا رہی ہے کیا میڈیٹیرین سی کو ملا رہی ہے کیونکہ ایجیئن سی میڈیٹیرین سی کے اندر ہے اور میڈیٹیرین سی کس کے اندر ہے اٹلانٹی کوششن کے لئے یہ ایک ہی پانی آ رہا ہے کسی بھی طرح سے یہ گھماہ پھیرا کہ سوال پوچھ سکتا ہے آپ نے مینٹلی تیار رہنے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ دو گلفز ہیں پوچھتا ہے گلف آف یہاں پہ یہ گلف ہے اور ایک یہ گلف ہے اس کا نام ہے گلف آف آناتولیہ گلف آف آناتولیہ اس کا نام ہے کیونکہ یہاں پہ سارے یہاں پہ یہاں پہ آناتولیہ ہے یہ ہم آگے ہسٹی میں اس کا آئے گا میں بتاؤں گا اناتولیا کے بارے گلف آف اناتولیا اور یہ گلف آف الیکزنڈریہ ہے ٹھیک ہے جی گلف آف الیکزنڈریہ اور گلف آف اناتولیا پوچھتا ہے کون سا ملک بناتا ہے تو ٹرکی یہ دو گلف بناتا ہے گلف ہوتی کیا گلف اس طرح کی سٹریٹ ہوتی ہے جس کو تین طرف سے خشکی ایک خشکی دو خشکی تین خشکی اور ایک طرف سے پانی اس لیے اس کو گلف کہا جاتا ہے گلف آف دو ہیں گلف آف اناتولیا اور گلفوں کے لیکزنڈریہ یہ آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ سلطنت عثمانی آئی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اوٹو مان امپائر آئی تھی اس کی ہسٹی یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ سلجوک امپائر تھی ان سے پہلے سلجوک امپائر کے دور میں منگول بڑے ہاوی تھے تو منگول حملہ کرتے آ رہے تھے اس طرف سے تینوں نے حملہ کیا یہاں پہ ترکی پہ سلجوک امپائر بڑی کمزور ہو چکی تھی تو ان کے اوپر ہاوی ہوتے جا رہے تھے یہ منگول ان کے اوپر ہاوی ہوتے جا رہے تھے سلجوک امپائر پہ ارتگل بسیکلی ان علاقے سے نیچے عرب ممالک سے کہیں سے آ رہا تھا وہ بسیکلی یہاں ترکی کا نہیں تھا تو وہ یہاں پہ ترکی میں آیا اس نے دیکھا کہ ایک طرف مسلمان لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف منگول لڑ رہے ہیں تو اس نے کیا کیا جا کے جو سلطان علاق دین تھے اس ٹائم سلجوک امپائر کے تو انہوں نے سلطان علاق دین کی ہیلپ کی اور اس طرح سے ان کی ہیلپ کرنے سے وہ منگول کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے سلطان علاق دین تو یہ ارتگل یہاں پہ جگہ تلاش کرنے آ رہے تھے مائگریٹ ہونے آ رہے تھے تو سلطان علاق دین نے ان کے ہیلپ کرنے پہ ان کی بڑی امداد کی ان کو بڑی پروپرٹی دی یہاں پہ جگہ دی اور ان کو کہا کہ آپ یہی رہیں اور ان کو اپنی فوج کا بڑا کمانڈر بنا دیا پھر جب تک یہ سلطان علاق دین زندہ رہے تو ارتگل اور ان کا پورا قبیلہ ان کا وفادار رہا پھر وقت آگے چلا یہ انیس سو ستر کی بات ہے انیس سو ستر میں یہ آئے تھے ارتگل صاحب ٹھیک ہے انیس ستر ایڈی کی یہ بات ہے ارتگل کے بعد ان کا بیٹا آیا اسمان ون کیا آیا جی وہ سے آتا ہے پیپر کے اندر اسمان ون آیا جی تو اس نے جو ہے سلطنت اسمانیہ کی بنیاد رکھی الاؤدین کے فوت ہو جانے کے بعد ارتگل کے ایڈی کی فوت ہو جانے کے بعد اس نے پھر بنیاد رکھی تھی 1299 میں 1299 سے 1222 تک اس سلطنت کی بنیاد سلطنت چلی تھی 1299 میں میں پوچھتا ہے کس نے بنیاد رکھی اسمان ون نے رکھی تھی ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے آپ نے اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں میں آپ کو کلیر کرتا جاؤں ایک ہے اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ اور ایک ہے خلافت عثمانیہ دو چیزیں ہیں یہ میں نے آپ کو جو بتایا یہ سلطنت کے بارے بتایا یہ 1299 میں شروعی ہے اور جو خلافت عثمانیہ اس کی علیدہ سے ڈیٹ ہے وہ کب شروعی تھی وہ 1517 میں شروعی تھی جا کے 1517 میں شروعی اور یہ 1924 تک گئی تھی یہ دو علیدہ ڈیٹس ہیں آپ نے یاد رکھنی ہے یہ جو سلطنت ہے اس کی بنیاد رکھی تھی عثمان ون نے اور یہ جو خلافت ہے 1517 میں کس نے شروع کی تھی یہ 1517 میں شروع کی تھی ہمارے پاس سلیم ون اس وقت یہاں پہ کنگ بیٹھے تھے سلیم ون کنگ بیٹھے تھے 1517 میں انہوں نے خلافت رکھی خلافت کے اندر کیا سپیشل چیز ہے جو اس کو ڈیفرنٹ کرتی ہے سلطنت سے خلافت کے اندر بس یہ ڈیفرنٹ چیز ہے کہ جو مکہ مدینہ ہے مقدس ہے ان کا کنٹرول خلیفہ کے پاس آ جاتا ہے تو جس کے پاس حجاز مقدس کا کنٹرول ہوگا وہ وقت کا خلیفہ ہوگا مسلمان ہوگا اس وقت کی یہ میں بات کر رہا ہوں تو سلیم ون 1517 میں حجاز مقدس کے متولی بنے اور انہوں نے اپنے آپ کو خادم بتایا کہ میں مکہ مدینہ کا خادم ہوں آگے آہستہ آہستہ جناب اوٹم اینب پر پھیلتی گئی بہت زیادہ پھیلتی گئی پھر یہ اس کا خاتمہ کب ہوا تھا پھر سلطنت عثمانیہ بہت زیادہ پھیلتی گئی پھر جب اس کا کمزور ہو اس کے اوپر پھر برطانیہ نے حملہ کیا تھا اس وقت لاسٹ اس کا جو آٹومائن امپائر کا کنگ تھا اس کے بارے میں پوچھتا ہے جو سلطان تھا لاسٹ آٹومائن امپائر کے سلطنت کی بات کرو خلافت کی بات نہیں کر رہا سلطنت میں جو لاسٹ سلطان تھے وہ محمد سکس تھے کون تھے جی پوچھتا ہے سلطنت عثمانیہ کے لاسٹ سلطان سکس تھے اور خلافت عثمانیہ کے لاسٹ سلطان عبد الماجد ٹو تھے یہ میں آگے نوٹس میں سارا لکھا ہوا ہے آپ صرف سنتے جائیں کنسپٹ کلیر کریں جب نوٹ پہ آئیں گے پھر آپ نے وہاں سے دیکھ دیکھ کے اپنا لکھ لینا عبد الماجد یہ ٹو تھے اور اوپر والے محمد سکس تھے اوپر والے سلطنت عثمانیہ کے آخری تھے یہ خلافت عثمانیہ کے آخری تھے ختم ہوئی سلطنت عثمانیہ یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا ورلڈ وار ون ہوئی ٹرکی کی اور برطانیہ کی اسے پہلے ہاں پہ ایک مشہور ہستی ہے ٹرکی میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلیں جلال الدین رومی جلال الدین رومی ان کا نام ہے یہ علامہ اقبال کے استاد تھے کین کے استاد تھے لی علامہ اقبال کے استاد تھے جلال الدین رومی ان کا جو مقبر ہے وہ یہاں ٹرکی میں موجود ہے یاد رکھیے گا بسکلی یہ افغانستان میں پیدا ہوئے تھے بلخ میں کہاں پہ بلخ میں یہ پیدا ہوئے تھے جلال الدین رومی صاحب افغانستان ہے وہاں سے پھر یہ آئے تھے ٹرکی میں ان کا جو ٹوم ہے وہ کونیا میں ہے ان کا جو مقبر ہے وہ کونیا میں ہے یاد رکھیے گا جلال الدین رومی صاحب کا تو یہ علامہ اقبال کے ٹیچر تھے تو علامہ اقبال نے مرنے سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ میری ایک قبر بنا دی جائے جلال الدین رومی جو میرے استاد ہیں ان کے قدموں میں وہ فوت تو لاہور میں ہوئے تھے لیکن پھر ان کو ایک علامتی قبر بنا دی گئی تھی جلال الدین رومی صاحب کے قدموں میں پوچھتا ہے سمبولک گریب آف اقبال یہ کہاں پہ ہے کن کے قدموں میں جلال الدین رومی صاحب کی قدموں میں اچھا ہم سلطن اسمانیہ کی بات کر رہے تھے یہ کس طرح ختم ہوئی اچھا جب ورڈ وار ون ہوئی اس وقت محمد سکس جو تھے سلطان تھے تو یہ ہار گئے تو انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا کہ جو آپ سرنڈر کر دیں اپنی آرمی کو کہا سرنڈر کر دیں لیکن یہ جو علاقہ ہے نا انہا تولیا کا علاقہ ہے انہا تولیا یہاں پہ کچھ لوگ پھر بھی لڑتے رہے انہوں نے اپنے جو سلطان تھا محمد سکس انہوں نے اس کا جو حکم ہے وہ نہیں مانا اچھا آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ٹرکش کوم ہے نا اس کے تاریخ ہے ان کے انہوں نے کبھی بھی اپنی جو ہار ہے وہ تسلیم نہیں کی ہمیشہ لڑتے رہے انہوں نے کبھی ہار تسلیم نہیں کی اس وجہ سے یہاں پہ کچھ لوگ لڑتے رہے اس کے خلاف فرانس کی جو آرمی تھی اس کے خلاف برطانیہ کی جو آرمی تھی اس کے خلاف لڑتے رہے جو محمد سکس تھا نا اس نے کہا گیا اس نے اپنے ایک فوجی جنرل تھا اس کا نام تھا مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال اس کو بھیجا کہ آپ وہاں جائیں اور ان کو منع کریں اور یہ سارا جو صورتحال اس کو کنٹرول کریں یہ وہاں پہ گیا مصطفیٰ کمال اناطولیہ میں اس نے جا کے وہاں پہ یوٹن لے لیا اس نے بجائے محمد سکس کی بات منوانے کے یہ کے ساتھ شامل ہو کے برطانیہ کی جو فوجتے اس کے خلاف لڑتا رہا یہ میدان میں آکے تو نہیں میدان میں آئیں گے تو ہار جائیں گے انہوں نے گوریلا فائٹس کی یہ حملہ کرتے چھپکے سے نقصان پچھا کے کافی زیادہ اور یہ واپس بھاگ جاتے ٹھیک ہے چھپ جاتے تھے یہ اس طرح سے کافی زیادہ نقصان کرتے جا رہے تھے کافی زیادہ قبضہ کرتے جا رہے تھے اس طرح سے یہ پھیلتے جا رہے تھے یہ جہاں جا رہے تھے وہاں سے لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہوتے جا رہے تھے مصطفیٰ کمال ان کو انسپائر کرتا تھا کہ یہ جو برطانیہ والے ہیں یہ ہمارے جگہ پہ ہمارے علاقے پہ قبضہ کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ ایسا 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 کٹھے ہوتے ہوئے انہوں نے ایسا ایسا اس طرح کی گوریلا فائٹس کرتے کرتے ہیں جو آج کا ٹرکی ہے نا یہ سارے کا سارا انہوں نے ہتھی آ لیا ان انگریزوں سے ان فرانس والی آرمیوں سے ہتھی آ لیا اب جو یہ بریٹیشرز تھے اب یہ اس کو حل نہیں نکال پا رہے تھے انہوں نے کہا یہ تو حملے کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں تو انہوں نے مصطفیٰ کمال کو ایک میٹنگ کے لئے ایگریمنٹ کے لئے بلایا مصطفیٰ کمال اتا ترک ان کا نام ہے 1923 میں ان کو بلایا مصطفیٰ کمال صاحب کو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا انہوں نے کہا آپ یہ کام ختم کریں ہم آپ کو جو ایریا جو چاہتے ہیں اب ہم آپ کو وہ ایریا دیں گے 1923 میں اس کو کہا جاتا ہے ٹریٹی آف لوسین ٹریٹی آف لوسین ٹریٹی آف لوسین کے تحت یہ جو آج کا ٹرکی ہے یہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کو دے دیا گیا تھا جو آج کا ٹرکی کے جو پہلا پریزیڈنٹ بنے وہ مصطفیٰ کمال اتا ترک تھے یاد رکھے گئے یہ ایم سی کیوز بنتے ہیں یہ جو استمبول ہے اس جگہ پہ یہ استمبول ہے اس کا پرانا نام ہے کسٹن تنیا یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے اس کی ہسٹری ہے اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے بارے میں کیونکہ ایم سی کیوز بنتے ہیں یہاں پہ جب بیزنٹائن امپائر چل رہی تھی بیزنٹائن امپائر پہ یہاں پہ استمبول میں کسٹن تنیا میں کرسچین عیسائی یہاں پہ رول کر رہے تھے یہ جو استمبول ہے یا کسٹن تنیا ہے اس کو فتح کرنے کے لئے کئی لوگوں نے کوشش کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایک بشارت تھی کہ جو بھی کسٹن تنیا کو فتح کرے گا وہ جنت میں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی دی تو کئی صحابہ کرام نے اس پہ کوشش بھی کی حضرت ایوب بنسائر رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی حملہ کیا ان کی قبر یہی قبر مبارک یہی پر موجود ہے یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں پھر استمبول کیسے فتح ہوا تھا محمد فتح محمد فتح ف اے ٹی ای 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 یہ آگے میں نے نوٹس میں سارا لکھا ہوا آپ نے وہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا پریشان نہیں ہونا آپ نے صرف ابھی سننا ہے اپنا کنسپٹیل کرنا ہے محمد فتح نے اس استمبول پہ حملہ کیا اور اس کو فتح کیا فورٹین ہیفٹی تھری میں کبھی فورٹین ہیفٹی تھری میں یہ کافی پرانی بات ہے یہ ویسے میں ہسٹری بتا رہا ہوں علیہدہ سے یہ ہسٹری ایٹ کیونکہ ہم سی گوز بنتے ہیں اس لئے بتا رہا ہوں فورٹین ہیفٹی تھری میں سلطان فاتح نے اس کو فتح کیا تھا یاد رکھئے گا پھر یہاں پہ ایک چرچ تھا ہائیدیا سوفیہ اس کا نام تھا ہائیدیا سوفیہ اس کا چرچ کا نام تھا جب محمد فاتح نے اس کو کنکر کیا تھا خسطنطنیہ کو تو اس نے اس چرچ کو ایک مسجد میں تبدیل کر دیا تھا یاد رکھئے گا پھر یہ جو مصطفیٰ کمال اتا ترک آیا تھا ترکی کا اس یہ ایک موڈرنائزیشن پسند بندہ تھا اس نے ترکی کو موڈرنائزیشن کی طرف لے کے گیا یورپ کے جو کلچر تھا اس سے انسپائر تھا کافی زیادہ کیونکہ یہاں پہ پہلے سلطانت عثمانیہ تھی تو یہاں پہ اسلامیزیشن کا بہت زیادہ رول تھا تو اس کا خیال یہ تھا کہ اسلامیزیشن کی وجہ سے کئی زیادہ اجادات کئی زیادہ نئی چیزیں ہماری ترکی میں نہیں آئیں جس کی وجہ سے ہم یہ جنگ ہوئی تھی وہ ہارے اس کا یہ کنسپٹ تھا اس نے موڈرن کرنے کی کوشش کی ترکی کو اس نے جو پردے پر بہن کر دیا تھا اس طرح کہ اس نے زبردستی کے کام کے جو کہ غلط ہم مانتے ہیں اس نے پھر اسی دوران کیا کیا اس نے یہ جو مسجد تھی ہیلی سوفیہ کو بنائی تھی 1453 میں محمد فاتح نے تو اس نے کیا کیا اس کو ایک میوزیم میں کنورٹ کر دیا اتا ترک نے 1935 میں 1935 کی یہ بات ہے اس نے اس مسجد کو ایک میوزیم میں بنا دیا پھر جناب 2020 میں جب اردوگان صاحب آئے 2020 کی یہ بات ہے اردوگان صاحب آئے انہوں نے پھر دوبارہ اسی میوزیم کے مسجد میں بنا دیا یہ اس طرح کے اس چرچ کو پہلے میوزیم میں بنایا پھر میوزیم سے پھر مسجد میں بتا دیا اردوگان صاحب نے 2020 میں کچھ ایمسی کیوز ہیں یہ پوچھتا ہے یہ لازمی آپ نے یاد کر لینے آگے میں نے نوٹس میں بلکا پھر یہاں پہ ایک اور مسجد ہے بلو موسک اس کا دوسرا نام ہے سلطان احمد موسک ٹھیک ہے جی سلطان احمد موسک بلو موسک بڑی خوبصورت مسجد ہے پوچھتا ہے کہاں پہ ہے یہ ترکی میں ہے یاد رکھنا ہے آپ نے اچھا یہ جو ترکی ہے نا اس کو جب مصطفیٰ کمالاتہ ترک نے حاصل کیا تھا بریٹیس سے پھر اس نے اگریمنٹ کے اندر اس کے اوپر کچھ اس نے معایدے کیے تھے اس نے کچھ بریٹیس سے چیزیں لی معایدے کیے اور پھر بریٹیشن نے بدلے میں اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ پبندیاں لگائی تھے کہ آپ خلافت نہیں شروع کریں گے دوبارہ سے آپ یہاں سے ترکی سے چیزیں نہیں نکالیں گے گیس اوئل نہیں نکالیں گے تو اس نے یہ پبندیاں برطانہ نے اس کے اوپر لگائی تھی تو پھر ترکی آج بھی انہی پبندی کے ویجے سے اپنا یہاں پہ تیل اور گیس نہیں نکال سکتا یہ یہاں اوپر یہ رشیہ ہے یہ رشیہ سے آج بھی اپنا تیل اور گیس امپورٹ کرواتا ہے یہاں سے یہ ترکی ہے یہ بلیک سی کے ذریعے سے یہاں سے امپورٹ کرواتا ہے تیل اور گیس یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ ایک پائپ لائن اس کا نام ہے یہ سلطنت عثمانیہ تھی یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی یہ دیکھ رہے ہیں جتنا بھی گرین کی علاقہ ہے یہ سارے کا سارا یہاں پہ سلطنت عثمانیہ بیٹھی تھی یہ جو زیادہ گرین ہے یہاں پہ زیادہ عرصے تک سلطنت عثمانیہ رہی جو کم گرین ہے کم دور میں رہی تھی میں نے سب سے پہلا آپ کو بتایا ترکی ترکی کا نیو نیم اب یہ ہے ترکی اس طرح سے ہے ٹھیک ہے پوٹ سکتا ہے نیو نیم آف ترکی اس کو لینڈ آف ترکس کہا جاتا ہے سک مین آف یورپ کیوں کہا جاتا ہے جب یہ جنگ ہوئی تھی ورلڈ وار ون میں تو سلطنت عثمانیہ بہت پھیلی ہوئی تھی تو یہ کمزور پڑ گی سلطنت عثمانیہ جب جنگ ہار رہی تو اہستہ اہستہ اس سے سارے ملک ٹوٹتے گئے علیدہ ہوتے گئے ٹھیک مین کی طرح یہ کچھ کرنا ہی پا رہا تھا اور اس سے سارے سارے ملک جدہ ہوتے جا رہا تھے اس وجہ سے اس کو سک مین آف یورپ کہا جاتا ہے اس کے منہ ڈریکشنز آپ کو وہاں پہ بتائی اوپر بلیکس ہے نیچے سیریہ میڈٹیجنسی ہے رائٹ میں ٹیراغ جورجی اور ارمینیا ہے اور نیچے لیفٹ سائیڈ پہ ویسٹ میں ایجینسی ہے ایجینسی ہے بہت پورا سٹیٹ ہے یہاں پہ بلیکس ہی ہے جو کہ اس کو ایشیا اور یورپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کاپٹیل انکر ایکرنسی لی رہا ہے کرنٹ پریزیڈنٹ تیب اردوگان صاحب جو کہ پی ایم رہے ہیں دوہزار تین سے دوہزار چودہ تک پہ پریزیڈنٹ رہے ہیں دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس تک ان کی پارٹی کہنا میں جسٹس انڈ ڈیویلیمنٹ پارٹی یاد رکھنا ہے اردوگان صاحب یہ اسلامیزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اسلامیزیشن کو سپورٹ کرتے تو ہیں لیکن یہ جو فلسطینی اور اسرائیل کا کنفلکٹ چل رہا ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں کیا اس وجہ سے یہ جو عوام ہے یہ کہتے ہیں آپ باتیں تو بڑی کرتے ہیں اسلامیزیشن لیکن آپ کا کوئی عمل جو ہے ایکشن نہیں عمل نہیں آئے ان باتوں پر اس وجہ سے ترکی کے لوگ ان پر نراز بھی ہیں اسی لئے اگر انہوں نے نیکس ایلیکشن دیتنا ہے تو انہیں کچھ کرنا پڑے گا اس طرح کا کام یہاں پہ کچھ گلف سٹریٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ بوسپورس سٹریٹ ہے جو کہ بلیک سی اور سی مرمرا کو کنیکٹ کرتے ہیں یاد رکھئے بوسپورس سٹریٹ دنیا کی سب سے تنگ سٹریٹ ہے پھر یہاں پہ دردنل سٹریٹ میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ اوپر سی مرمرا اور اس ایجین سی کو کنیکٹ کرتے ہیں ایجین سی میڈیٹرین سی میڈیٹرین سی اٹلانٹی کوشن میں یہ میں نے آپ کو بھی سارا بتایا ہے گلف آف اناتولی پوچھتا ہے کہاں پہ یہ ساری ترکی میں اگر ہو الیکزنڈرین بھی ترکی میں ہے یہاں پہ پھر اوٹو میں امپائر آیا تھا ان کا خلافت آئی تھی اس کے ساری اسٹری میں نے آپ کو بتائی میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی یہاں پہ سکجوک امپائر تھی پہلے ارتگل صاحب انیس ستر میں یہاں پہ میگریٹ کر کے آئے سیریہ سے آئے تھے یہاں پہ اللہ الدین انہوں نے سلطنت کی خلافت کی نہیں سلطنت کی بنیاد رکھی بارہ سو نیندانوے میں بنیاد رکھی چلتی رہی انیس سو بائیس تک یاد رکھی پھر خلافت ایک اور ٹرم ہے خلافت کب شروع ہی تھی یہ جا کے پندرہ سترہ میں شروع ہی تھی پندرہ سترہ میں انیس سو چوبیس تک یہ رہی تھی جب یہ عثمان ون نے سلطنت کی بنیاد رکھی اس وقت جو خلافت تھی خلافت وہ عباسیوں کے پاس ہی رہی تھی اجاز مقدس کا جو کنٹرول تھا وہ عباسیوں کے پاس ہی رہا تھا بعد میں جب پندرہ سترہ میں سلیم ون آیا پھر مکہ مدینہ کا ہولڈ ان کے پاس آیا تھا سلیم ون کے پاس آیا تھا تب جا کے وہ خلافت مری تھی پندرہ سترہ انیس سو چوبیس تک یہ چلتی رہی اٹو مائنہ پاہ پھر ایسا تھا بہت پھیلا لیکن پھر آخر میں کمزور ہو گیا تھا بہت زیادہ پھر اس پر حملہ ہوا برطانی نے حملہ کیا فرانس نے حملہ کیا لاسٹ جو سلطنت کا اٹو مائن سلطنت کا جو کنگ تھے وہ ہمارے پاس تھے یہ محمد سکس تھے کون تھا جی محمد سکس تھا آپ سے دیکھ رہے ہیں محمد سکس انیس سو بائس تک یہ چلی تھی لاسٹ یہ تھے سلطنت اگر خلافت کی بات یہ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ دونے اکٹھے سلی لکھے یہ سلطنت ہے یہ خلافت ہے خلافت کی بات کر لی جائے تو لاسٹ عبد الماجد اس کے بعد میں نے آپ کو انجل الدین رومی صاحب تھے ترکی کے اندر بڑے ایمپورٹنٹ ایک ہستی تھی وہ میں نے بتایا آپ کو بیسیکلی تو یہ بلخ میں پیدا ہوئے جو افغانستان کا علاقہ ہے لیکن یہ فوت ہوئے ہیں یہاں پہ ترکی میں انہیں کمکبر ہے یہاں کونیا میں ہے ترکی میں علامہ کبال صاحب کی ٹیچر تھے تو علامہ کبال صاحب کی ایک سمبولک گریو قبر ہے نا وہ ان کے جلدین رومی صاحب کے قدموں میں اپنے استاد کے قدموں میں پھر میں نے یہ جو خلافت کیسے ختم ہوئی سلطنت کیسے ختم ہوئی وہ بتایا ورلڈ وار ون ہوئی تھی اس کی سٹی میں نے بتائی ورلڈ وار ون کے اندر ٹرکی لاؤسٹ ٹرکی تو ہار گیا تھا محمد سکس نے کیا کیا جو اس وقت کا کنگ تھا لاسٹ سلطنت کا اس نے اپنے آدمیوں کہا سرنڈر کرو لیکن کچھ اناتولیا میں لوگ ابھی بھی لڑتے رہے اس نے محمد سکس نے مصطفیٰ کمال کو وہاں جا کے بھیجا مصطفیٰ کمال جا کے اول ڈاؤن کے ساتھ مل گئی انہوں نے گریلا فائٹس کی چھپ چھپ کے بدان میں نہیں کی یہ ابھی جنگ کرتے گئے لوگ ان کے ساتھ ملتے گئے انہوں نے جو ابھی کرنٹ ٹرکیہ نے سارے کسار آ رہے انہوں نے یہاں اس کے پر قبضہ کر لیا تھا پھر مصطفیٰ کمال جو بندہ تھا وہ موڈرن تھوٹس کا بندہ تھا ٹھیک ہے بارال جب اس نے علاقے پہ قبضہ کر لیا تو اس کو بریٹیشرز نے بلایا پیس کے لیے کہ یہاں پہ لڑائیاں جگڑے ختم کر پیس اگریمنٹ کے لیے بلایا نینٹین ٹوئنٹی تھری میں کب جی انیس سو تیس کی بات ہے یہ اس کو ٹریٹی آف لوسین کے تحت جو اس نے قبضہ کیا ہوا تھا ٹرکی کے اوپر وہ سارا اس کو دے دیا اور اس کے اوپر کچھ پبندی آئید کی کہ آپ خلافہ دوبارہ شروع نہیں کرو گے یہاں سے تیز اور گیس نہیں نکالو گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد مصطفیٰ کمال پہلے پریزیڈنٹ بنے اس کے ٹرکی کے یاد رکھے گا انیس سو تیس میں بنے تھے یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر اسٹمبول کی ہسٹی میں نے اوپر بتائی جو کہ اس کے ٹرکی کے ویسٹ میں ہے بلکل تو اسٹمبول کی ہسٹی کیا ہے اس کے بعد بیزنٹائن اپائر کرسچن رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ جو جیتے گا جو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی اس شخص کے لیے جو اس قسطنطنیہ کو فتح کرے ہیں تو حضرت ایوب انسانی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حملہ کیا تو حضرت ایوب انسانی کی قبر بھی وہیں قریب ہے استمبول کے ٹھیک ہے استمبول کو پھر فتح اس نے کیا محمد فاتح محمد فاتح نے یہ فتح کیا تھا فوٹین ففٹی تھری میں پھر اس نے فتح کیا یہاں پہ ایک چرچ تھا حجیہ سوفیہ یا سوفیہ اس کو اس نے مسجد میں ٹن کر دیا تھا فوٹین ففٹی تھری پھر مصطفیٰ کمال عطا ترک صاحب آئے انہوں نے کیا کیا جو کہ انیس سو تیس میں آئے تھے اس نے ایک موڈرن بندہ تھا میں آپ کو بتایا اس نے جناب اس مسجد کو میوزیم میں کنوٹ کرا دیا لیکن یہ پھر تیو بردگان صاحب یہ اسلامیشن کو پسند کرتے تھے یعنی دوہزار بیس کو اسی میوزیم کو پھر اس نے مسجد بنا دیا یہ کچھ ہم سے کچھ بانتے ہیں پھر یہاں پہ ایک بلو موسک ہے اس کا نام سلطان احمد موسک بھی ہے یہ کہاں پہ ہے یہ ٹرکی میں آپ اوچ سکتا ہے اوچتا ہے بلکہ امپورٹنٹ ہے یہ ٹرکی جو اپنی گیس اور اوئل نہیں کرسکتا ہے اس ورہ پابندی ہیں خریدتا ہے رشیہ سے ایک ٹرک سٹریم لائن ہے جو کہ بلکسی سے گزر کہتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ اپنی امپورٹ کرتا ہے اسے خریدتا ہے رشیہ سے اپنے تیل اور گیس نیکس ٹوپک ہمارا جو ہے سعودی عربیہ ہے سعودی عربیہ کے بارے میں میں امسی کو بتاتا چلتا ہوں یہ آج کا سعودی عربیہ جو آپ میپ میں دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر نورس میں عراق ہے جی یہ جورڈن آگیا ابھی پڑے ہیں ہم نے یہ سارے اردن عراق آگیا کوئیت آگیا نیچے کی طرف بات کرنا تو یمن اور امان ہیں رائٹ پر یو اے ای ہیں بہرین کتر یہ سارے یہ پرشن گلف ہے یہ ساتھ یہ سارا ایران ہے یہ ایران آگیا لیفٹ کی بات کر لی جائے تو یہ ریڈ سی ہے بحیر احمر ہے یہ المنداب سٹریٹ ہے یہاں پر اوپر سویس کے نال موجود ہے ٹھیک ہے اس کو بارے میں آپ کو میں نے جیوگرافیا آپ کو میں نے اس کی تھوڑی سمجھا دیا اچھے اس کا جو نیو نیم ہے آج کل وہ پوچھتا ہے نیو نیم کیا ہے کے ایسے اس کا نیو نیم ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کنگڈم آف کنگڈم آف سعودی عربیا پرانا نام کیا تھا پرانا نام تھا اس کا کنگڈم آف کنگڈم آف ہجاز اس کا پرانا نام تھا ٹھیک ہے نیو نیم کے ایسے یہ تبدیل کر دیا گیا تھا یہ میں آپ کو بتا رہی تھا اچھے یہاں پہ ایک term use ہوگی ہے ہجاز مقدس ہجاز مقدس کہتے ہیں مکہ اور مدینہ مکہ اور مدینہ کو مل کے کہتے ہیں ہجاز مقدس یہ آپ نے term یاد رکھنے آگے use ہوگی capital کی بات کر لی جائے تو ریال اس کا capital ہے یاد رکھے گا currency کی بات کر لی جائے تو ریال اس کی currency ہے کیا currency ہے جی ریال اس کی currency ہے یہ یہاں پہ تین چار country's کی currency ریال ہے اس کی سعودی کی ریال ہے یمن کی اومان کی اور قطر کی اس کے جو prime minister current ہے ان کا نام ہے MBS prime minister MBS محمد بن سلمان لیکن king جو ہیں وہ کیا ہیں سلمان بن عبدالعزیز سلمان بن عبدالعزیز یہ king ہے انہی کا بیٹا ہی ہے MBS جو کہ current prime minister ہے آپ نے یاد رکھنا اچھا یہاں سے سعودی عرب سے جو oil کے reserves تھے وہ نکلے تھے آپ کو پتا ہے یہ سارے کا سارا oil جو سعودی عربی یہاں پہ دمام پورٹ ہے دی اے ایم اے دمام پورٹ ہے اسی کے ذریعے سے یہ سارے کا سارا export کرتا ہے اپنا تیل سعودی عربیہ سعودی عربی کے reserve oil کے reserve کب یہاں پہ ملے تھے 1938 میں یہ date آپ نے لازمی آگے 1938 میں یہ سارے سارے مدینہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اس کے اندر اس کا جو دار الحکومت تھا capital مدینہ تھا پھر آگے حضرت عمر عثمان عثمان ان تینوں کی خلافت میں دار الحکومت مدینہ حراق capital مدینہ حراق پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت میں جو دار الحکومت capital اس کو شفٹ کر کے کوفہ لے گئے عراق میں لے گئے یہ اوپر سارا عراق در کوفہ ہے ایک جگہ وہاں پہ یہ لے گئے تھے پھر آگے عثمان امیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے کوفہ سے اس کو convert کر کے سیریہ لے گئے یہ اوپر سارا سیریہ ہے یہاں پہ عراق کے اوپر سیریہ سیریہ میں لے گئے ادھر ڈمسکس دمشق میں امیوں کی capital امید دینیسٹی پھر اس کے بعد عباسیوں کی حکومت آئی عباسی capital لے گئے سیریہ سے عراق میں عباسیوں کے پاس خلافت تھی تو یہ جو حجاز سے مقدس ہے یہ عباسیوں کے پاس رہا پھر خلافت عثمانیہ آئی پندرہ سو سترہ میں خلافت کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر جو حجازت تھا حجاز سے مقدس یقین کی کنٹرول میں آگیا یہ سلطنت عثمانیہ کے کنگ کے انڈر آگیا تو جو سلطنت عثمانیہ کے کچھ لوگ تھے وہ یہاں پہ آئے یہ انہوں نے اپنے آپ کو خادم سمجھے یہاں پہ کئی سال رہے تو یہی متولی تھے سارا کنٹرول یہ سلطنت عثمانیہ کے لوگ کر رہے تھے کنٹرول پھر آگے وقت چلتا گیا آگے ورلڈ وار ون ہوئی اس کے اندر کیا ہوا جو سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ آپس میں ٹکراؤ ہوا سلطنت عثمانیہ بہت مضبوط تھی سلطنت عثمانیہ اس کو پہلے تو ہرا رہی تھی برطانیہ کو برطانیہ ہار رہا تھا برطانیہ سب سے برطانیہ نے ایک تو ہلپ لی یہودیوں سے دوسرا انہوں نے کہا کہ پورے کے پورے مسلمان سلطنت عثمانیہ کو سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے وجہ معلوم کی تو اس کی پیچھے وجہ تھی ہجاز مقدس سب سے پہلے اس کو تو جیسے مقدس کو علیدہ کریں گے ان کے کنٹرول سے پھر جو پورے مسلمانوں کی سپورٹ ہے وہ ان سے ہٹ جائے گی بعد میں ہم ان کو ترکی والوں کو علیدہ سے ان کو نمٹ لیں گے انہوں نے سب سے پہلے کیا کہ انہوں نے بغاوت پیدا کی انہوں نے انگریزوں نے اپنے کچھ بہشیندے بھیجے ادھر سعودی ارہی بھی ہمیں وہاں ایک بندہ ہے شریف مکہ یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے شریف مکہ شریف مکہ سے یہ ملے یہ ایک بندہ ہے شریف مکہ اس کا نام تھا حسین بن علی اس کا کیا نام تھا حسین بن علی یہ مکہ سعودی عرب میں تھا ٹھیک ہے اس کو انگریزوں نے کہا کہ آپ عرب ہیں اور عربوں کے اوپر یہ جو عجم ٹرکی والے عجم تھے سلطن اسمانیہ والے عجم آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اصل مستق تو آپ ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ حکومت کریں بغاوت کریں آواز اٹھائیں ہم آپ کی امداد کریں گے اور یہ جو علاقہ ہے سعودی عرب اور اس کے آس پاس کا یمن اومان یوں یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ سارے کا سارا آپ کو ہم دیں گے یہ ان سے جو ہے بات ہو گئی وعدہ کر لیا ٹھیک ہے اس طرح سے وہ الادہ ہونے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا پھر جب ورلڈ وار ون ختم ہوئی تو برطانیہ جید گیا یہاں پہ ریت و رات ہے یہ تو اس نے برطانیہ کو کہا کہ آپ نے مجھ وعدہ کیا تھے کہ سعودی عرب تو مجھے دے دیا آپ نے لیکن آس پاس کی علاقے آپ نے نہیں دیئے جناب برطانیہ کے خلاف آواز اٹھائیں برطانیہ نے اس کا کہا اچھا جی اس نے نجد ایک جگہ ہے یہاں پہ نجد سعودی عرب کے اندر ایک جگہ ہے نجد نجد سے ایک آدمی کو اٹھایا اس کا نام تھا ابن سعود ابن سعود اس کا نام تھا ابن سعود اس کا دوسرا نام تھا اس کا دوسرا نام ہے عبدالعزیز عبدالعزیز یا ابن سعود اس کا نام تھا انہوں نے اس کو اٹھایا انیس سو پچیس میں نینٹین ٹونٹی فائف کی یہ بات ہے انیس سو پچیس میں اٹھایا ابن سعود کو اور یہاں کا جو ہے مین آلی نال بنا دیا اس کے حوالے کر دی ساری حکومت اور جو وہ تھا شریف مکہ اس کو بھگا دیا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ حکومت کون کر رہا ہے ابن سعود کر رہا ہے عبدالعزیز صاحب یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے انیس سو پچیس میں یہ آئے کب آئے تھے یہ انیس سو پچیس میں آئے تھے یہ تو انہوں نے نام رکھا یہاں پہ سعودی عرب کا نجد اینڈ حجاز یہ نام چلتا رہا بتیس تک انیس سو بتیس تک کیونکہ نجد سے بتیس میں جا کے نینٹین تھرٹی ٹو میں یہ نام چینج کیا انہوں نے نام رکھا کی ایسے کنگ ڈام آف سعودی عربیا یہ نام اس طرح سے چینج ہوا تھا آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے ابھی جو حکومت چل رہی ہے یہ سارے کا سارا انہی کا خاندان چل رہا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کنگ السعود آیا کنگ فیصل آیا پھر پاکستان فیصل مجید انہی کے نام پر بنی ہے فیصل آباد کا جو شہر ہے یہ انہی کے نام پر رکھا ہوا یہ پاکستان کو دو دفعہ انہوں نے وزٹ کیا آگے میں نوٹ سے پڑھوں گا آپ نے پھر کنگ خالد ہے کنگ فہد آئے کنگ عبداللہ ہے ابھی کنگ سلمان چل رہے ہیں کنگ سلمان ٹھیک ہے اس کے بعد جو یہ آخری بیٹا ہے کنگ سلمان کس کا عبدالعزیز کا ہے ابن سعود کا یہ آخری بیٹا ہے سعودی عرب آپ کو میں نے میپ سے بتا دیا اس کو جلدہ جلدہ ابن نوٹ سے میں نے بتا دیتا ہوں آپ کو سعودی عرب آپ کو میں نے بتا اس کا نیا نام ہے کیسے کینگ ڈم آف سعودی عرب اور نیم اس کا کینگ ڈم آف حجاز اینڈ نجت حجاز مقدس کے بارے میں بتایا مکہ اور مدینہ کو یہ حجاز مقدس کہا جاتا ہے اچھا کرنٹلی یہ سوال بن سکتا ہے کرنٹ افیل کا پرائم انیسر شباز شریف آئے تھے یہ تو انہوں نے وزٹ کیا تھا چھے سے آٹھ اپریل دوہزار چوبیس پوچھ سکتا ہے سعودی عرب ابھی جو کرنٹ شباز شریف انہوں نے سعودی عرب کو وزٹ کیا ہے تو چھے سے آٹھ اپریل دوہزار چوبیس کو انہوں نے وزٹ کیا کیپٹل کے بعد کے لئے ریاض ہے کرنسی اس کی ریال ہے ریال چار ملک یہاں کرنسی ہے سعودی عرب یمن ومان اور قطر اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا اس کے پرائم انیسٹر عمد بن سلمان ہے ایم بی ایس صاحب کہیں گے ان کے سلمان بن عبدالعزیز ہے یہاں پہ ریزرف آئیل نکلیتے ہیں انیس سو اڑتیس میں ڈینٹین تھرٹی ایٹ میں یہ کہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں دمام پورٹ سے ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ ایک عربین پیننسولہ میں لائی کرتا ہے سعودی عرب یہ عربین پیننسولہ ہے سب سے بڑا ملک عربین پیننسولہ کے اندر یہی ہے یہ پیننسولہ اس کو تین طرف سے پانی ایک پانی دو پانی تین پانی اور ایک طرف سے یہ خوشکی صرف اس کو ٹچ کرتی ہے تو پیننسولہ ہوتا ہی وہ جس کو تین طرف سے پانی اور ایک طرف سے خوشکی ٹچ کر رہی ہو اس کے بعد مدینہ شریف کیپٹل رہے رہیسیت مدینہ کا یہ حضرت عثمار رضی اللہ تعالیٰ تک مدینہ ہی کیپٹل رہے گا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لے گئے کوفہ میں عراق میں پھر سیریا بنا امیوں کی ڈینسٹی میں پھر عباسی آئے عباسی اس کو عراق میں لے گئے تھے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کیپٹل پھر جو حجاز مگدس تھا عباسیوں کے پاس تھا یہاں پہ پھر عباسیوں کے بعد آٹومین امپار کے پاس چلے گئے پندرہ سو سترہ میں ٹھیک ہے جو پندرہ سو سترہ میں آپ نے رکھنے حجاز مقدد پھر ورلڈ وار ون ہوئی اس کو میں نے آپ کو بتایا دورن ورلڈ وار ون فسٹلی سیپریٹ حجاز فرام آٹومین کیلیفیت ٹو ڈیفائن آٹومین امپار سب سے پہلے انہوں نے علیدہ کیا حجاز کو تاکہ وہ حرا سکے سلطنت عثمانیہ کو تو یہ آئے شریف مکہ سے ملے انگریز انہوں نے حسین بن علی اس کا اصل نام تھا انہوں نے بغاوت پہ اکسایا کہ آپ تو عربی ہیں عربی اوپر ہیں اور یہاں پہ حکومت عجمی کر رہے ہیں آپ مستحقے تو اس نے آواز اٹھائے اس کو پرامس کیا سراؤنڈنگ کنٹریز بھی اس کو ملنے تھے جب ورلڈ وار ون ہوئی تو اس نے جناب برطانیوں کے خلاف خلاف حواز اٹھاتا ہے اس نے اس کو بھگایا اور یہاں نجد سے ایک بندہ کو اٹھایا اس کا نام تھا ابن سعود یا عبدالعزیز انیس سو پچیس کے بعد انیس سو پچیس میں یہ رولر بن گئے تھے کنگ عبدالعزیز صاحب ٹھیک ہے انیس سو پچیس سے انیس سو بتیس تک انہوں نے یہ نیو نام رکھا کنگ نام آف نجد اینڈ حجاز حجاز سے آئے تھے سرے نجد سے آئے اس نے اس کا نام اندر ایڈ کیا تھا پھر بتیس میں اس کا نام چینج کر دیا سعودی عربی کینگ ڈم آف سعودی عربیہ آگے بیٹے آئیں گے سب سے پہلا کنگ عبدالعزیز صاحب تھے انیس سو بتیس میں آئے انیس سو یہ فیفٹی تھری تک چلیں گے نینٹین فیفٹی تھری تک یہ چلیں گے اس کے بعد ان کا بیٹا ہے کنگ السعود نینٹین فیفٹی تھری میں آئے نینٹین سکسٹی فور تک چلے کنگ فیصل یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے پاکستان میں دو دفعہ ہیں واحد سعودی کنگ ہے جو کہ پاکستان میں دو دفعہ ہیں فیصل مسجد انہوں نے بنوائی یہ انہی کے نام ہے جو فیصل آباد ہے اس شہر کا نام بھی اسی کنگ فیصل کے نام پر رکھا گیا تھا پہلا اس کا نام تھا لائل پور اس کا ٹینور یاد رکھنا ہے انیس سو چونسٹھ سے انہی سو پجتر تک یہ رہے ہیں اس کے بعد کنگ خالد آئے کنگ فہد آئے انہی سو بیاسی سے دو ہزار مارچ تک یہ آپ نے یاد رکھا ہے پھر کنگ عبداللہ آئے دو ہزار پانچ سے دو ہزار پندرہ یہ اپنے ڈیٹ کوش کرنا یاد کر لینی اچھی بات ہے ٹھیک ہے یہ سارے کس کے بیٹے چل رہے ہیں یہ اس عبدالعزیز کے بیٹے چل رہے ہیں یہ سارے کسا چھے بیٹے ہیں پانچ یہ ہو گئے ایک بیٹا اگلی سائٹ پہ آئی ہے جناب اس کا بیٹا ہے کنگ سلمان جو کرنٹلی ابھی ہے دو ہزار پندرہ سے چلتا رہا ہے ڈیٹ اپنے ہاتھ رکھیں دو ہزار پندرہ سے چلتا رہا ہے دو ہزار چوبیس ہے اگلے سال اس کو دس سال ہو جائیں گے جناب پھر اس کا بیٹا ہے محمد بن سلمان ایمبیس اس کا سن آف سلمان تو ابھی یہ آپ پر پرائیم منسٹر ہے کنگ سلمان کوشش کر رہا ہے کہ اس کو نیکس جو ہے کنگ اسی کو بنایا جائے لیکن جو دوسرے بھائی ہیں اس کے کنگ سلمان کے اس کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہم بھی تو مستحق ہیں تقریبا محمد بن سلمان نے سارے حالات کنٹرول کر لی ہیں تو لوگ بھی اسی کو سپورٹ کرے ہیں محمد بن سلمان کو تو نیکس جو کنگ ہوگا ہے محمد بن سلمان ہی ہوگا ہے تقریبا ویجن دوہزار تیس لے کے آیا ہے سودی حرب میں محمد بن سلمان ہے یہ کہ ہم ہماری جو ساری کے ساری عمدن ہے یہ ساری تیل اور جو ہے تیل گیس کے اوپر ہے اور جو حج مکہ کے اوپر جو لوگ آتے ہیں اس موقع پہ جو تجارت ہوتی ہے ہوئی ہماری عمدن ہے جب کرونا کا دور آیا تو اس نے دیکھا کہ جب حج پہ اور یہ عمرے وغیرہ پہ لوگ آنا جانا کم ہو گئے تو ان کی تجارت پہ بڑا اثر ہوا اس طرح سے ان کی اکانومی بیٹھ گئی تھی کافی جائے تو انہوں نے کہا کہ صرف اس سے عمدن ہمارا کافی نہیں ہے تو اس نے ایک ویجن 2030 یہاں پہ لانچ کیا تاکہ یہاں پہ ٹوریزم کو بڑھایا جائے اس نے یہاں پہ تبوک پروونس ہے یہاں پہ ایک نیون سیٹی بنائے یا لائن سیٹی بنائے جو دنیا کا موسٹ مورڈن مورڈنائز سیٹی ہوگا اس کے تحرم یہاں پہ اس نے ہر قسم کی عیشی رکھیا ٹھیک ہے یہ اس کے کام ہے محمد بن سلوان صاحب کے اور یہ ریڈ سی کے کوسٹ پہ بنائے اس نے نیون سیٹی یا لائن سیٹی ایک کی لائن میں حیصل اس کو لائن سیٹی بیٹھا ہے یہ نیون سیٹی ویجن 2030 کے تحت بہیر احمد ریڈ سی کے کنارے پہ یہ موجود ہے ٹھیک ہوگئے یہ سعودی عرب میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد نیکس ٹاپک ہمارے پاس اسی کے نیچے یمن ہے یمن یمن کا کیپیٹل آپ کو بتاتے ہیں تنسانہ ہے اس کی جیوگرافی آپ خودی دیکھیں ادھر رائٹ پہ امان ہے لیفٹ پہ سارا یہ احمد ہے یہاں پہ ایک المنداب سٹیٹ بنتی ہے ٹھیک ہوگئے یہ پتلی سی سٹیٹ بنتی ہے اوپر سعودی عرب ہے ٹھیک ہے نیچے پھر دوبارہ یہ سارا سارا ریڈ سی ہے انڈیا نوشن اس کو کہہ سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلی ہوں یہ اربیان پیننسولا میں آتا ہے نیوز ایجنسی کے بارے میں پوچھتا ہے نیوز ایجنسی اس کی سبا ہے ایس اے بی یہ سبا ملکہ سبا اپنے نام سونا ہوگا اس کے نام پہ نیوز ایجنسی سبا کپیٹل اس کا سنہ ہے یہ اپنے یاد رکھنے کرنسی اس کی ریال ہے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ چار کنٹری سعودیہ یمن امان اور قطر کی ریال ہے اس کی انڈیپینڈنس کب ہوئی یہ برطانیہ سے ازاد ہوا تھا کیونکہ برطانیہ یہاں پہ آگئے تھا 1967 کچھ سٹریٹس اور کچھ گلف بنتی ہیں بڑی امپورٹنٹ وہ آپ کو میں بتاتا چلوں یہاں پہ جو ہے المنداب سٹریٹ بنتی ہے یہ سٹریٹ پانی کی تنگ پٹی کو کہا جاتا یہ کس کس کو ملاتی ہے یہ یہاں پہ ریڈ سی اور یہاں پہ گلف اف ادن ہے یہ گلف اف ادن اس کو یہ ملا رہی ہے گلف موجود یہاں پہ ادن گلف اس کا نام ہے یہ کس کے نام پہ یہاں پہ یمن میں ایک شہر ادن اس کے نام پہ یہ گلف ہے تین طرف سے خشکی ایک خشکی ہے دو خشی یا تین خشی ایک طرف سے یہ سارا پانی تو یہ گلف بنتی ہے گلف اف ادن کہاں پہ یمن میں ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ سارے سارا پانی گلف کے اندر یہ کس کا ہے انڈیا نوشن کا پانی یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹ ہے اوپر سے یہ سوئیس کے نال سوئیس کے نال سے سارے یورپین کنٹریز امریکہ ٹریڈ کرتے یہاں سے بحری جہاں سارے کے سارے یہاں سے یمن سے گزر کے جاتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا تو یمن جب چاہے ان کو روک بھی سکتا ہے یہ حملے بھی کرتے ہیں تو نام پہ اس کا نام رکھ ہے گلف آدھن المنداب سٹیٹ ہے جو کہ گلف آدھن اور ریڈ سی کو ملاتی ہے اس سپریٹ کس کو کرتی ہے اوپر یمن ہے نیچے افریقہ یمن اور نیچے جبوتی افریقہ کا ایک ملک ہے جبوتی اور یمن کے درمیان یہ سٹیٹ موجود ہے یاد سپرنگ آئی تھی اس کے اندر کیا ہوا تھا یہ ایک رجائم چینج رجائم چینج کے ایک ویو تھی اس کے اندر لوگ اٹھتے اپنی حکومت کے خلاف اتجاج کرتے اور حکومت گر جاتی فیل ہو جاتی یہ یہ تونس سے شروع ہوئی تھی تونیسیا سے شروع ہوئی دوہزر دس کے بعد لوگ اٹھے اور حکومت گر گی یہ تونس کی اس طرح شروع ہوتی یمن میں آئی تھی سپرنگ وار پوچھتا کب آئی تھی دوہزر گیارہ میں اپنے یاد رکھنا دوہزر گیارہ میں کچھ ہوتی ٹرائبز تھے ہوتی ٹرائب ہیں اس کے یمن کے ویسٹ میں اگر آپ میپ دیکھیں نا ویسٹ میں ہوتی ٹرائب اٹھے وہ آئے سامنے علی عبداللہ صالح اس وقت علی عبداللہ صالح وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کافی اتجاج کیا دوہزار گیارہ میں آئی تھی دوہزار بارہ میں گورنمنٹ گھر گئی نیو پریزیڈنٹ بنا منصور ہاتھی اس نے کافی کنٹرول کرنی کوشش کی لیکن یہ ہوتیز بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکت دوہزار بارہ میں یہ جو سانہ پہ انہوں نے دوہزار چودہ میں قبضہ کر لیا ہوتیز نے قبضہ کیا سانہ پہ دوہزار چودہ میں آپ نے یاد رکھنا ہے پھر جناب سعودی عربیہ نے اس کو کنٹرول کرنی کوشش کی کیونکہ جنگیں ہو رہی دوہزار پندرہ میں یمن میں ہوتیز کے خلاف انہوں نے لانچ کیا ایک آپ ہو گیا ہوتیز کو بیسیکلی ایران سپورٹ کرتا بیک کون کر رہا ہے ایران سپورٹ کر رہا ہے پھر جنگ چلتی رہی کئی سال تک دوہزار پندرہ میں یہ شروعی تھی ٹرمپ نے کہا کہ یو ایس سے بھئی ہم یہاں سے یمن سے نکل رہے ہیں جنگ سے پھر وقت آگے چلا یہ سعودی عرب بھی یہاں سے نکل گیا پیچھے آٹ گیا تو ابھی انہی ہوتیز کی حکومت ہوتیز کیا کرتے ہیں جو شپس گزرتے ہیں بڑے بڑے یہ کرتے ہیں ان پہ حملہ ان کو لوٹ لیتے ہیں یہ کام وہ کر رہے ہیں تو یہ کچھ یمن کے بارے میں تھا اس کے بعد ایک اور یہاں پہ سعودی عرب کے یمن کی ریٹی اتنا نہیں سعودی اور ایران ڈیل ہوئی ہے کرنٹ افیر کا سوال ہے سعودی اور ایران تینشن ہے سنی اور دوسرے اہل تشیر والی فکر جعفری اس کو ختم کرنے کے لئے چائنہ نے ان کو ایک پیج پہ بٹھا ہے تو سعودی اور ایران ڈیل پوچھتا ہے کس نے کروائی ہے یہ چائنہ نے کروائی ہے یہ آپ کو یاد رکھ رکھ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں جو اس کا مسکت ہے مسکت اس کی اگر کرنسی کے بات کر لی جائے تو ریال آپ کو میں بتا یا پہلے بھی پھر اس کے اوپر بھر کبزہ رہا ہے برطانیہ کا یہ ارابیان پیننٹسولہ ہے اس کے اندر جتنے بھی کنٹریز آتے ہیں یہ کرتا رہا ہے ابھی جو پچھل نے یمن پڑھا اس کو نینٹین سکسٹی سیون میں اس نے آزاد کیا تھا امان کی بات کر لی سلطان کبوس مسجد یا یونیورسٹی کہاں پہ تو امان میں یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ گلف بنتی ہیں کچھ سٹریٹ بھی بنتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں گلف تین طرف سے خوش کی ایک طرف سے پانی یہ جو گلف ہے اس کا نام ہے گلف امان سی میں انڈیا نوشن میں گلف امان کہاں پہ انڈیا نوشن میں امان کے بلکل قریب اوپر یہ ساری پرشن گلف اس کو آرابین گلف بھی کہا جاتا ہے پھر سٹریٹ کی بات کر لی جائے تو یہاں پہ ایک سٹریٹ بنتی ہے یہ سٹریٹ یہ سارا ایران ہے یہ ہرموس سٹریٹ اس کا نام کیا نام جی ہرموس ہرموس بڑی اہمیت کی حامل سٹریٹ ہے یہ دنیا کا چالیس فیصد تیل کتنا فورٹی پرسنٹ آئل اوپر سارے عرب ممالک ہیں کتر ایران بہرین سعودیہ عراق یہاں سے تیل نکلتا ہے اور تیل نکلتا یہاں سے گزر کے جاتا ہے پہلے آتا ہے پرسن گلف کے اندر پہلے آتا ہے پرسن گلف کے اندر پھر گلف ایسے گزرتا ہے یہ جو ایران ہے ایران کیا کام کرتا ایران اس پر جب کبضہ کر لیتا ہے کبضہ اس کو امریکہ دھمکی دیتا حملے کی کام کرتا ہے کبضہ کر کبضہ کرتا ہے اور تیل پوری دنیا میں شارٹ ہو جاتا ہے اس سے مہنگائی ہو جاتی ہے ایران نے اپنا ہو ہے اس کے بعد یہ ارابین سی یہاں پہ مجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں ارابین سی انڈیا نوشن میں اچھا امان اور یہ پاکستان ہمارا یہ پاکستان پیارا پاکستان اور یہ امان یہاں پہ گوادر پہلے امان کا حصہ تھا گوادر پہلے امان کا کتنے سال تک یہ حصہ رہا ہے ایک سو چوہتر سال تک گوادر امان کے پاس رہا ہے پھر نینٹین فیفٹی ایٹ میں پاکستان نے امان سے خریدا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گفت اس کے بارے میں کئی تاری تھی تو اس کو لینے آیا جناب برطانیہ بھی لینے آیا کہ برطانیہ نے کہا میں یہاں کے بیٹھوں گا امریکہ بھی لینے آیا انڈیا کا یہی کام تھا کہ گوادر حضل کر کے بلوچستان میں انارکی پھلاؤں گا لیکن امان نے کیا کام کیا امان کے ساتھ اچھے رکھنے اس وقت پھر یہ امان نے گوادر پاکستان کو دے دیا تھا تو یہ ایک کچھ اپسی کی اوز تھی میں آپ کو نوٹ سے پڑھا دیتا ہوں مسکر اس کا کرنسی ہے ورلڈ وار ون کے بعد امان نے تریٹی آف فرینڈشپ کے تحت 1951 میں ازادی حاصل کی 1951 میں ازادی حاصل کی برطانیہ سیاد رکھے جتنے بھی کنٹریز سال بریٹش کنٹرول میں سعودی ہے اوپر کی طرف اور لیفٹ کی طرف یو اے ہے سلطان قبوس مسجد یا یونیورسٹی امان میں ہے گوادر 174 سال تک امان کے پاس رہا 1958 میں یہ پاکستان نے گوادر حاصل کیا ملک فروز خان نون سا اس وقت پرائیم منسٹر تھے پاکستان کے گلف کے بارے میں گلف امان انڈین اوشن میں پائی جاتی ہے ہرموس سٹریٹ ہے جو کنیکٹ کرتی ہے اوپر سے پرشن اور اربین گلف کو اور نیچے گلف امان کو کنیکٹ کر کون سی کرتی ہے ہرموس سٹریٹ چالیس فیصد دنیا کا یہی سے پاس ہوتا ہے اربین سی پوچھتا ہے امان کے بلکل ساتھ اربین سی میں آپ کو محبت کر انڈین اوشن میں پائی جاتا ہے تو یہی دین ہے ٹھیک ہے تو ملتے اللہ حافظ